سلام علیکم آج 11 سپٹمبر 2023 سے آج کی ویڈیو ہماری خصوصاً تو پہ کسی کمپنی کے حوالے سے نہیں ہے نہ ہی کوئی ہم کمپنی کی ٹیویڈین آناؤنسمنٹ بات کر دے بلکہ آج کی ویڈیو ہماری لرننگ اور ایڈیوکیشن پوائنٹ سے کمپنی کو کس طرح اسیس کرنا چاہیے اور کیا چیزیں ہیں جو انسان دیکھے کمپنی کی فائننش سٹیٹمنٹ میں اور کنکلوٹ کرے کے آئے ہیں یہ انویسٹو بزنس ہے یا نہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے ٹیٹیل میں اس چیز کو رسکر کر کے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کا ایک نظریہ ڈیفرنٹ ہوگا کمپنی کو اسیس کرنے میں چلیں بڑھتے ہیں پہلی سلائٹ پہ پہلی سلائٹ بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور سبسکرائب اور لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں نے کافی مہنس سے یہ ویڈیو بنائی سلائٹ پہ چلیں تو پہنچ چھے ایسی چیزیں جس کو میں جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں ہسٹری میں اور کبھی بھی کوئی ویڈیو بنائی ان چھے چیزوں کو میں لازمی دیکھتا ہوں اور اس کے کورڈنگ میں ہم ڈیسائیڈ کرتا ہوں آئے کمپنی میں دم ہے یا نہیں سب سے پہلے پروفیٹ این لاؤس اکاونٹ پروفیٹ این لاؤس اکاونٹ یہ ہوتا ہے جو کمپنی کے فائننشل سٹیٹمنٹ کا سب سے مین پسہ ہے تو اس پہ میں تین چار چیزوں کو دیکھتا ہوں سب سے پہلے دیکھتا ہوں آیا ریویڈیو بڑھا یا نہیں بڑھا اور ریویڈیو نہیں بڑھا جیسے کیپ کو کین میں ریویڈیو نہیں بڑھا تو یہ کوشن مانگے کیوں نہیں بڑھا کیا مسئلے ہیں ریویڈیو بڑھا اور گوس پروفیٹ مارجن نہیں بڑھا تو بھی یہ مسئلہ ہے کہ کاشٹ کیا آیا بڑھ رہی ہے ان کی تو گوس پروفیٹ کم ہے تیسی چیز میں آدھر انکم اب جنیاں کی جتنی بھی کمپنی ہے نا پاکستان سٹاک اور جتنی بھی اچھی کمپنی ہے ان کا اپریشن ریوینی کے علاوہ جو دوسری ادھر انکم ہوتی نا جو یہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے سپیر کیش کو آیا بینک میں رکھے یا لسٹڈ شیکیورٹیز میں یا انلسٹڈ شیئرز میں کرتے ہیں تو اس سے کتنا انکم کم آیا تو ایک بڑا سکنیفن حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں تمام کمپنی کو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہب کو وغیرہ میں ایفرڈ آنگل فٹیلیزر وغیرہ فوجی فٹیلیزر ہیں ان لوگوں نے اس چیز پر کام کرنا شروع کر دیا آدھر انکم کی کافی زیادہ ہے ان کی نورمل کافی زیادہ ہے اور اس کی نورمل انکم کے قریب تو نہیں لیکن کافی اچھا خواہز ہے ایک دس پندرہ اگر میں فوجی فٹیلیزر کی بات کروں تو ادھر انکم میرا فوکس ہوتا ہے کہ آیا کمپنی ادھر انکم کماری نہیں کماری تو یہ ہمارا profit loss ہو گیا پھر اس کے بعد میرا دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ ہے ڈائریکٹر ان سی او ریپورٹ ڈائریکٹر ان سی او ریپورٹ ہی ہوتی ہے جو کبھی بھی کمپنی فل فلیج اب اکاؤنٹ سممیٹ کرتی سب سے پہلے تو بورڈ میٹنگ والے دن اسے ایک ون پیجر اکاؤنٹس بھیج دیتے ہیں جس میں لکھتے ہیں یہ ڈیوڈینڈ دے رہے ہیں یہ نہیں دے رہے اور پی این ایل پروفیٹن لاؤس اس طرح کا ہے اس کے علاوہ بعد میں دس پندرہ دن بعد فلیج اکاؤنٹ پبلش کرتی ہے جو پرنٹیٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں ہم ڈائریکٹر ریپورٹ اور سی او ریپورٹ دے سکتے ہیں ڈائریکٹر ریپورٹ یہ بتاتا ہے کہ کمپنی کے پرفارمنس کیسے رہی اور سی او والے وقت میں کمپنی کیا کر رہی ہے کیا پلانز ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے اگر ان کی کمپنی بہت زیادہ پلانز اچھا ہے جیسے کہ میں آپ کی بات اس کی بات کروں آپ کو کی آپ کو نے ایلٹرنیٹیو ریسورس آف اینرڈجی اور کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے پڑی دی تو مجھے لگتا ہے آپ کو ایک اچھی چیزیں جو سی او نے پہلے ہی بتا دی اور سی او کا کام ہے یہ بتانا فیوچر تو میں ڈائیٹرن سی او ریپورٹ کو اسے کرتا ہوں پڑھتا ہوں مجھے ہوتے کمپنی فیچر میں کیا کرے گی تیسری چیز ٹیکس ایشیوز اب کسی بھی کمپنی میں ہم انویس کرتے ہیں تو ٹیکس کو لازمی دیکھیں کہ آیا ٹیکس کے کوئی ایسے چینجز ہیں جو 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 کمپنی میں ایفیکٹ کریں گے تیسے آج کل ہم جتنے بھی فائننشل دیکھ سب کے ٹیکس سمبر بہت زیادہ انکریز ہوئے اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے سوپر ٹیکس لگا ہوئے لیکن ٹیکس کو لازمی دیکھیں اگر کوئی بھی کمپنی ایمپورٹ او ایکسپورٹ سے لیٹل کام کرتی تو اس پر ایک ٹیکس ہوگا اور تو ٹیکس میں سمجھتا ہوں ہم کو نولیج ہونی چاہیے کس کمپنی پر کس طرح کا ٹیکس لگتا ہے تو کوئی بھی کمپنی جو ایمپورٹ کر رہی ہے مال تو ایمپورٹ کو روکنے کے لیے جیسے سوزو کی پاکستان سوزو کی موٹر ہونڈا کارز یہ سب بھاہر سے مال لاتی تو ان پر ایک الگری ٹیکس ہے تو اس سیکٹر میں اس طرح کی ٹیکس کی نولیج ہونی چاہیے اور اگر کوئی بھی کمپنی میں انویج کرتی تو پھر ہمیں اس میں ٹیکس کی کمپلیکیشن نہیں ہوگی وہی ٹیکس ہوگا جو سب پہ ہے جیسے سپر ٹیکس سب پہ لگ رہا ہے پرٹیکلر ٹرنوبر پہ اس طرح ٹیکس کی معاملہ پتہ ہونا چاہیے اور اس کی بیسیس پہ آسیس کرتے ہیں کہ آیا کرنے نہیں گا ڈیسنٹلی پہ گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا کہ بیجلی کی مددب لانچ نہیں کیا اور یہ انڈر ڈسکشن ہے کہ الیکٹریسٹی کی شورٹ فریش فورٹیج بہت زیادہ ہے تو رینیوبل اینڈرچ سولر پینل بغیرہ اس طرح ہی کمپنیوں کو پروموٹ کریں گے کہ بغیر ٹیکس کے آپ کمائیں دو سو تین سال سولر پینل پوری ببلک کو پہنچا ہے تو اس طرح کے اگر ٹیکس کا معاملہ پتہ ہوگا تو بھی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں نیکس چیز کیش پوزیشن کیش پوزیشن مراد یہ ہے کہ آیا کمپنی کے پاس کیش ہے نہیں ہے لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم لیابلیٹیز کے لئے آنے والے بارہ مہینے کی لیابلیٹیز کے لئے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اگر کیش سفیشنڈ ہے اور تو ہم یہ کر سکتے ہیں آیا اس کے ڈیوڈین آنے والے وقت میں ڈیوڈین آناؤنس کرے گی نہیں کرے گی اگر مثال کرتا ہے ہسٹری میں ڈیوڈین دیتی آئیے اور کیش نہیں ہے تو ہم اندازہ ہو جائے گا بھائی کہ یہ شاید ڈیوڈین کم آناؤنس کریں یا نہیں کریں تو اس طرح میں کیش پوزیشن ہوں لازمی دیکھتا ہوں آیا ایسا دن ہی ہمیشہ نیکیٹیف کیش چل رہا ہے یا کم سے کم کیش پڑھا ہو اور کچھ ڈیوڈین اور کیش میں شورٹ ٹرم ڈیپوزٹ بھی آ دیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کیپکو کی فائننشلز میں شورٹ ٹرم ڈیپوزٹ ان کے اچھے خاصے ہیں تو اس کی بیسے ان کے بعد ایک کیش تو وہ شورٹ ٹرم ڈیپوزٹ انویسٹ ہوتے ہیں اور وہ پیسہ بنا کے دیتے ہیں تو وہ ایک ایک انڈکیشن ہے اگر کمپنی محالات خراب ہوئے تو وہ شورٹ ٹرم ڈیپوزٹ کو کیش کرا سکتے ہیں تو کیش پوزیشن سے مراد یہ کہ یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ کیش پوزیشن اچھی ہونی چاہیے سیزنل ایمپیک سے میرا مراد یہ ہوتا ہے کہ میں کمپنی کسی بھی کامپنی میں انویسٹ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں سیزنل ایمپیک کیا ہے پڑے گا مثال کے طور پر سیمنٹ سیکٹر ہے ہمیشہ کیو فور میں چلتا ہے کیونکہ ڈیوڈین بھی دیتا ہے اور سیمنٹ کا سیکٹر اسی طرح ہے پاور سیکٹر پوری دنیا میں گرمیوں میں پاور سیکٹر چلتا ہے اور سردیوں میں نہیں چلتا پاکستان کا ایسا ایک واہد دنیا اب تو واہد ہی ملک رہا گیا جس میں لوٹ شرنگ ابھی بھی ہوتی ہے تو یہ پورے سال ہی پاور سیکٹر چلتا ہے تو سیزنل نوالیج ہونی چاہیے کپڑوں کے حوالے سے اس طرح کی نوالیج ہونی چاہیے اگر کسی پاکستان میں بہت کم ہی ایس طرح ہی کمپنی ہیں جو سیزنل اگر بزنس ہے یا بزنس ہے یا بزنس نہیں ہے آج کل تو یہ بزنس نہیں ہے اب چھٹی اور آخری چیز یہ ایسی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو پتا ہونے چاہیے کہ کبھی بھی آپ کسی کمپنی میں انویس کرتے ہیں تو آپ لازمی دیکھیں کہ اس کمپنی میں اور آیا کسی سب سے پہلے ہمارے جو ڈومین ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ آیا اس کمپنی کے ڈیریکٹر نے سی او نے انویس کیا ہوئے جو کہ ہمیں نظر آیا جیسے کہ یہ میں نے پاکستان آل فیلڈ کا نکالا تھا اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس ٹاک کو بتائے کہ کسی ڈیریکٹر نے بائی یا سیل کیا ہے تو یہ نوٹی فیشن میں دیکھ لوں گا مجھے نظر آیا کہ کافی سارے ڈیریکٹرز بائی کرنا ہے تو یہ بھی انڈیکیشن ہے کافی زیادہ سیل کر رہا ہے تو انڈیکیشن ہے کمپنی کے حالات آنے والے وقت میں اچھے نہیں ہے تو یہ سیل تو یہ بھی میرے ڈیسائیڈنگ فکر ہے اور ساتھ ہی اور آخری چیز جو میں سلائیڈ میں کور کرنا بھول گیا میں یہ دیکھتا ہوں کسی بھی کمپنی کو انویس کرنے سے پہلے آیا کسی میوچل فنڈ نے اس کو اٹھایا ہے نہیں اٹھاوا یہ میرا میں اس سوچتا ہوں کہ میوچل فنڈ والے جو میوچل فنڈ ہوتی ہیں ان کی بیسے بڑے اکاؤنٹس بیٹھے ہوئے یا فائنیشن ہماری ترے میری ترے بیٹھے ہوئے تو وہ کافی چیزوں کو ڈیٹیل میں جاتے ہیں میں ایک سی کمپنی کو ایک پرٹیکلر جو میرے ریسرچ میں ان کے کافی ڈیٹیل میں وہ کافی زیادہ سیکٹرز کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں اگر میوچل فنڈ نے اٹھایا ہے نا اور ان کو کانفیڈنٹ ہے تو مجھے بھی کانفیڈنٹ ہے یہ سارے اچھے پانٹ کو دورانے سے تو میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں تو اچھا ہے اچھی انویشمنٹ کرنے چاہے اگر کسی میوچل فنڈ کے پاس کوئی پٹیکلر شہر نہیں ہے مجھے لگتا ہے تو پھر میں اس کو بار پاس سوچوں گا کہ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ کمپنی سٹرونگ ہے میوچل فنڈ کو کیوں نہیں لگتا تیسے تینگیو سو مچ ایسی یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ بہت سائے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ بائی کر لو وہ بائی کر لو یہ سیل کر لو آج سیل کر دو کل بائی کر لو اس جنجر سے آپ ختم ہویا آپ صرف ہر کمپنی کے اکاؤنٹ اٹھاو اس کی پورفرین لاؤز دیکھو اس کی ڈریکٹر سیو ریپورٹ دیکھو اس کے ٹیکس ایشوز کا اگر پاکستان میں باقی سٹاک ایکچینج ضرور دیکھو کہ ڈریکٹر سیو ہونے لیے اور پھر آپ خود ڈیسائیڈ کرو آیا کمپنی اچھی ہے نہیں ہے اور میوچل فنڈ والی میں نے جسے بات کی میں ذکر لکھنا بھول گیا کسی میوچل فنڈ کے اکاؤنٹ پاکستان میں ساری فنڈ اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ فنڈ مینجر کے اکاؤنٹ ورپورٹس ایزیلی پبلکلی دیکھ ساتے ہیں انہوں نے کہاں پہ انویس کیا تو یہ آپ کو آیا گائیٹ کر دے گا اور اس بیسس اس کی بیس پہ اپنے اگر انویسمنٹ ڈیسیشن لہو کی نیٹ پہ جتنے بھی لوگ یوٹیوب بغیرہ ان کی اس طرح کی باتوں میں نہ ہو کیا آج لے لو کل لے لو یہ دو سٹوک ہیں یہ پانچ سٹوک ہے اپنی ریسارچ کرو اور پھر خود دیکھو جو جو نیٹ پہ اور سی یہ یوٹیوب پہ نظر ہے آیا وہ آپ کی ریسارچ کے اکورڈنگ میچ کرتے ہیں نہیں کرتے اور پھر ڈیسائیڈ کو that's it thank you so much اگر کوئی سوال اور کوششن ہو کوئی برومنٹ پونڈ تو لازمی مجھے بتائیں اور keep in touch انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹیم میں حاضر ہوں اسلام علیکم موسیقی